رحمان ورحیم کلاس سیکنڈ یئر بوئیز این گرلز بیٹے آج ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نئی بک ہے جس کو بک فور کہا جاتا ہے اور بک فور جو ہے یہ ناول پہ مبنی ہے اور ناول کا نام آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا کیونکہ یہ ٹی وی پر اور نیوز پیپر میں اکثر انڈ رہتا ہے ناول کا نام ہے گوڈ بائی میسٹر چیپس تو بیٹے اس میں جو آپ کا پیپر پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ناول کے سیکشن میں سے آپ کے پیپر میں سکسٹین مارکس کے شارٹ پویسٹن آنسر آئیں گے اور باقی تقریباً فائیو مارکس کے ایم سی کیوز جو ہیں سنینمز کے وہ بیٹے آپ کے پیپر میں آپ سے پوچھے جائیں گے تو یہ پیپر کا پورچن ہے اس کے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک لیکچر میں ایک چیپٹر ہمارا کور ہو جائے اگر لیندھ ہی ہوا چیپٹر تو پھر ہم اس کو دو لیکچر میں کور کریں گے لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ ایک میں کور ہو ہر چیپٹر کے اختتام پر آپ نے بیٹے اس کے سنینمز پریپیر کرنے ہوں گے اور ساتھ ہی آپ نے اس کے جو شارٹ کوئسٹن آنسرز ہیں چیپٹر کے وہ پریپیر کرنے ہیں شارٹ کوئسٹن آنسر آپ کی کی بک کے اندر بہت زیادہ دی ہوئے ہیں میں آپ کو بیٹے بتایا کروں گا کہ آپ نے کتنے شارٹ کوئسٹن آنسر کرنے ہیں تو اس کے مطابق پھر وہ سیلیکٹ کر کے ان کے نمبر جو ہے وہ میں یہاں بورڈ پر لکھ دوں گا کہ جو آپ کے پاس ایڈیشن ہے اور جو کنسائز ایڈیشن ہے کنسائز میں کون کون سے آپ نے کرنے ہیں کوئسٹنز اور کمپریہنسیف کے کیونکہ وہاں پہ تمہیں 40 سے 50 قویسٹنز ایک لیسن کی ایکسسائز کے دیئے گئے ہیں تو بیٹے وہ ہم اتنے زیادہ کور آپ نہیں کر سکتے ہم اس میں سے سیلیکٹیو کریں گے جو ایڈیشن پوائنٹ آ ویو سے بہت امپورٹنٹ ہیں تو بیٹے ناول کا چپٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس ناول کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو ورڈ ناول ہے یہ میں نے لکھا ہے ورڈ ناول ناول کا مطلب ہوتا ہے بیٹے سامتھنگ نیو تو یہ ایک ایسا یونرہ ہے جو ابھی نیا ہے نیا سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس کی عمر تقریباً دو سو سال تو ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس کو نیا ہی کہا جاتا ہے کیونکہ جو باقی یونرہز ہیں جیسے ڈراما ہے یا پورٹری ہے وہ صدیوں پرانے ہیں تو اگر ہم اس کو ڈراما یا پورٹری سے کمپیر کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناول جو ہے وہ واقعی ابھی یہ نئی انیوینشنز ہے لیکن بیٹے یہ لوگوں کو بہت پسند ہے فیوریٹ ہے لوگوں کا لوگ ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں اگر آپ اردو سبجیکٹ دیکھیں تو اردو میں بھی ناول جو ہے وہ لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں اسی طرح انگلیش کے اندر بھی ناول جو ہے وہ بہت پاپولار ہے تقریباً all over the world اب بیٹے ناول کی ڈیفنیشن کیا ہے کس چیز کو ہم ناول کہتے ہیں ڈیفنیشن دیکھئے بیٹے کہ افکٹیشیس پروز اب فکٹیشیس کا مطلب ہوتا ہے فرضی من گھرد پروز رائٹنگ جو شائری نہ ہو ایسی رائٹنگ نصر جس کو ہم کہتے ہیں جو شائری نہ ہو اس کو ہم پروز کہتے ہیں کہ یہ پروز کی فارم میں ہے ڈائیالاغ فارم میں نہیں ہے یا پولٹیکل فارم میں نہیں ہے تو افکٹیشیس پروز ناریٹیو آو بک لیند اب ناریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کہانی ہے وہ کوئی کریکٹر سنا رہا ہے جو اس ناول کا ہی کریکٹر ہے یا رائٹر جو ہے وہ خود اس کہانی کو سنا رہا ہے بیان کر رہا ہے یا کوئی تھرڈ پرسن ہے جس نے کے سارے ایونٹس دیکھی ہیں وہ ان ایونٹس کو بیان کر رہا ہے تو وہ ناول ہے وہ ناریٹیو ہے اب ناریٹیو اور ڈرامیٹک میں فرق ہوتا ہے بیٹے جو ڈرامیٹک ہوتا ہے اس میں ایک کہانی جو ڈیویلپ ہوتی ہے وہ تھوڈ ڈیالوگز ڈیویلپ ہوتی ہے وہ کوئی کہانی سناتا نہیں ہے بلکہ کریکٹرز آتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور ایک کا نام دکھا جاتا ہے پھر آگے اس نے جو ڈیالوگ بولا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے لیکن ناول کے اندر ایسا نہیں ہوتا ناول کے اندر ڈیالوگز تو موجود ہوتے ہیں کریکٹرز کے لیکن وہ ڈیالوگ فارم میں نہیں ہوتے بلکہ وہ نریٹیو فارم میں ہوتے ہیں کہ مصنف بتاتا ہے کہ فلان شخص نے یہ کہا فلان شخص نے یہ کہا جبکہ ڈرامے کے اندر یہ ڈرامیٹک جو فارم ہے یہ ڈرامیٹک یونرہ ہے اس میں جو کریکٹر ہوتا ہے اس کا خود ڈیالوگ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے دریکٹ سپیچ کے اندر تو پیٹے تو ناول کیا ہے ایک منگھرد کہانی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے اور وہ جو بیان کرنے والے شخص ہے وہ اس کہانی کو ایک کتاب پہ مبنی کر دیتا ہے ایک بک تک لے جاتا ہے کہ ناول کے اندر ہم کیا چیز پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کریکٹر اور ایکشن کو بیان کیا جاتا ہے اور جب کریکٹر کو بیان کرتے ہیں اور جب ایکشن کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ریگلیزم کا بھی ٹچ دی جاتا ہے ہم اس کہانی کو پڑھنے کے بعد صرف یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ تو فرضی دنیا میں ہو رہا ہے حقیقت صحیح سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے ناول کے اندر ریگلیزم بھی موجود ہے یعنی کہ کریکٹرز ہمیں چلتے پھٹے اپنے دیگر لائف میں ملتے ہیں کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں ریگل لائف میں ملتی ہیں اب تو آپ جو مارڈرن دور کے ناولیسٹ ہیں بیٹے وہ بہت فوکس کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جتنا بھی لائف لائک یعنی کہ ریل لائف ہو ورک وہ اتنا اچھا ہے ہم بھی فرضی کہانیاں دیکھنے کے بجائے ہم اس کہانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے روز مرہ زندگی میں واقعہ ہو رہی ہوتی ہے تو بیٹے یہ ہمارا ناول ہے یہ ناول کا ایکشن ہے یہ ناول کا کریکٹر ہے ناول کے اندر کریکٹرز کافی زیادہ ہوتے ہیں سٹوری جو ہے اس کو اگر آپ نے ڈرامائی تشکیل دینی ہو تو پھر جو ڈریکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سٹوری کو کافی سارا چینج کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کو چینج کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ ڈرامائی تشکیل دیتے ہیں کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا کہ امیرہ احمد اور باقی پاکستان کے اندر جو اردو ناولیسٹ ہیں ان کے ناولز کو ڈرامائی کی فارم میں ہمارے تیوی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے سوری اچھا بیٹے ناول کے بعد جو دوسری فارم ہے وہ ہے ناولا ناولا ناول کی ہی ایک قسم ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ناول جو ہوتا ہے وہ موسیلی بہت لیندھ ہی ہوتا ہے وہ تقریباً تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سے ہزار پیجز پر مشتمل ہوتا ہے ناولا جو ہے یہ شارٹ سٹوری سے بڑا اور فل لیندھ ناول سے چھوٹا ہوتا ہے تو ہم میسٹر چپس کو بھی اسی کٹیگری میں لاتے ہیں ناولا کی کٹیگری میں کہ وہ میسٹر چپس جو آپ کا ناول ہے وہ نہ تو ایک فل لیندھ پہ مبنی ناول ہے فل بک پہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کو تین سو چار سو چھ سو پیج پڑھنے پڑیں اس میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس میں چاند ایک یعنی کہ آئی ہوپ سو کے ہنڈرڈ سے بھی لیس پیجز اس میں موجود ہیں تو اس کو ہم ناولا کی کٹیگری میں لے کر آتے ہیں اب ناولا کی ڈیفنیشن میں میں جانگے بزارت لکھتی ہے بیٹے کہ لانگر دینہ شارٹ سٹوری اور شارٹر دین فل لیندھ ناول تو دس اس کارڈ ناولا اب بیٹے یہ تو جنرل انٹرڈکشن ہو گیا کہ ناول کیا ہوتا ہے یہ آپ کی بک فور ہے اس میں آپ سے پیپر میں اس کے بارے میں سوال تو نہیں پچھا جاتا لیکن میں نے یہ نصب سمجھا کہ چونکہ آپ ناول پڑھنے والے ہیں اکسر ہم یہ ورڈ ناول اپنی لائف میں بھی یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ناول ٹھنگز ٹھیک ہے ناول آئیڈیا ٹھیک ہے ناول پلیس تو کوئی نئی پلیس کوئی نیا آئیڈیا کوئی نئی چیز اس کے لیے آپ ورڈ ناول یوز کرتے ہیں تو ویسے لٹریری یونرہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک فکٹیشیس فروز ہے جس کے در کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے اب بیٹے مسٹر چپس جو ہے اس کی میں تھوڑی سی بریف سمری بیان کروں گا اور بریف سمری بیان کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے چپٹر ون کی طرف موو کریں گے مسٹر چپس بیسیکلی ایک کریکٹر ناول ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کہانی جو ہے یہ اس شخص مسٹر چپس کے بارے میں ہے اب مسٹر چپس کون ہے یہ ایک سکول ٹیچر ہے بیٹا اچھا جب ہم ناول کی بات کرتے ہیں تو ناول کی مختلف ٹیکنیکز ہوتی ہیں بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سٹارٹ سے شروع ہوتی ہیں بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو میڈل سے شروع ہوتی ہیں یعنی کہ بہت سارا ایکشن جو ہے وہ جب ناول شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے ہو چکا ہے اور بعض کہانیاں جو ہیں وہ اینڈ سے سٹارٹ ہوتی ہیں یعنی کہ پہلے اینڈ بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد بیگننگ آتی ہے پھر اس کے بعد میڈل آ جاتا ہے تو بیٹے یہاں پہ جو ناول ہے مستر چیپس اس کے اندر بھی مصنف نے جیمز ریٹر نے ایسے ہی کیا ہے کہ اس نے کہانی کو سٹارٹ سے نہیں شروع کیا بلکہ اس نے کہانی کو انڈ سے شروع کیا ہے اس نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ مستر چیپس جو ہے یہ اب اپنی سروس پوری کرنے کے بعد ایک سکول جس کا نام بروک فیڈ سکول ہے اس بروک فیڈ سکول میں اپنی سروس کمپلیٹ کرنے کے بعد سکول کے سامنے ایک سڑک ہے اس کو کراس کر کے ایک گھر موجود ہے تو مستر چیپس جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ لائف وہاں گزار رہا ہے وہ گھر جو ہے وہ ایک خاتون جس کا نام میسیز وکٹ ہے اس کا وہ گھر ہے تو چیپس جو ہے اس گھر میں ایک کمرہ کرائے پہ لے لیتا ہے وہ کمرہ اس کو بہت کنوینیٹ لگتا ہے اس کمرے کو اپنی سکول ماسٹرلی ٹیسٹ کے مطابق ڈیکرئیٹ کرتا ہے اور وہیں ہی رہتا ہے جب کہانی شروع ہو رہی ہے تو اب یہ میں کہانی کے شروع ہونے کے بتا رہا ہوں کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے لیکن جو جو کہانی ڈیویلپ ہوگی وہ مصنف جو ہے اس کا سٹارٹ کے بارے میں بتائے گا کہ اس نے اپنے سکول کیجر کا آغاز کب کیا اب میسیز وکٹ جو ہے وہ بہت حرمت کرتی ہیں مستر چیپس کی ہر معاملے میں کھانے پینے کے معاملے میں اس کی دیکھ بال کے معاملے میں تو چیپٹر ون جو ہے اس کے اندر چیپس کو دکھایا گیا کہ وہ بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے اور وہ اپنا وقت جو ہے اس کے بارے میں کیسے وقت کو معیر کرتا ہے وقت کو معیر کرنے کے لیے اس نے سکول جو سکول کی بیلز ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیئٹ کیا ہوئے تو چیپٹر ون کے اندر پھر وہ بیٹھا جو یاد کرتا ہے کہ کیسے اس کی ملاقات جو ہے فرس ٹائم مسٹر ویدر بائی سے ہوئی تھی جو کہ ایک سکول کے جس کا نام بروک فیڈ سکول تھا ہوسکول کے ایڈ ماسٹر تھے تو چیپٹر نے بروک فیڈ سکول کیوں جوائن کیا کیونکہ بروک فیڈ جوائن کرنے سے پہلے وہ ملبری سکول تھا وہاں پر پڑھا رہا تھا ایک سال تقریباً اس نے وہاں ٹیچنگ کی لیکن وہاں اس سکول میں اس کو ڈسپلن کا پرابلم تھا بچے اس کو تنگ کرتے تھے اور وہ بچوں کو کابو بھی نہیں کر پتا تھا کیونکہ وہ بہت ینگ تھا ابھی وہ آکسفرڈ سے اس نے اپنی بچلر ڈگری مکمل کی تھی اور تقریباً ٹوئنٹی ٹوئیئرز اس کی ایج تھی جب اس نے یہ ٹوئنٹی وانئیئرز جب اس نے اپنا کیجر سٹارٹ کیا تو ایک سال ملبری میں گزارنے کے بعد جب وہ انٹرویو کے لیے وہاں آیا تو اب وہ بیان کرتا ہے کہ بڑا چاندار دن تھا سکول کے اندر ایک کرکر کا میچ چل رہا تھا ٹھیک ہے اور پلک پلک کی آواز آ رہی تھی یعنی کہ بال جو ہے اس کی پچ کے اوپر لگنے کی اور بیٹ کے لگنے کی آواز آ رہی تھی یہ بیٹے ہمارا بریف سمری ہے ابھی میں اس کو آگے کنٹینو کروں گا ابھی ہمارے پاس آج کے لیکچر کا ٹائم پورا چکا ہے انشاءاللہ میں نیکس سٹارٹ کرتا ہوں تینکیو بری مچ